لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر فإن اللہ لا يضیع عجر المحسنین اللہم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تباک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سور مبارک حود کی آیت نمبر 115 کی تلاوت کا شرف میں حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے اور دوسرے یہ کہ صبر و برداشت سے کام لیجیے اس لیے کہ اللہ اچھے کام کرنے والوں کا ثواب کبھی برباد نہیں کیا کرتا تفسیرِ طبیعہ نمیس آیت کی ذہن میں لکھا ہے کہ خدا کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمانہ کے صبر سے کام لیجیے مطلب یہ ہے کہ نماز کے اوقات کی پابندی کرنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کو برداشت کیجئے کیونکہ یہی خلاصہ بندگی ہے نمبر دو اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ قوم کی مخالفت سے جو تکلیفیں پہنچتیں ان پر صبر کیجئے تفسیرِ فصل خطاب میں اس آیت کی ذہن میں لکھا ہے کہ یاد رہے کہ یہ حکم خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار امتیوں کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز کے اوقات کی پابندی کرتے رہیں اور دشمنان دین کی مخالفتوں پر صبر سے کام لیں تحف العقول میں لکھا ہے کہ حضرت امام علی بن موسیق رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکمال و کل الکمال سارے کمالات میں سب سے اعلیٰ کمالات تین ہیں نمبر ایک اتفقہو فی الدین یعنی دینی تعلیمات میں گہری سمجھ پیدا کرنا تقدیر المعیشہ یعنی معاشی معاملات میں اندازہ گیری پلیننگ سے کام لینا نمبر تین یعنی مشکلات پر صبر کرنا یعنی مشکلات پر صبر کرنا صبر کی اقسام کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ صبر کی تین قسم ہے نمبر ایک مصیبت و بلا پر صبر کرنا نمبر دو اطاعت کی محنت پر صبر کرنا نمبر تین گناہ کے ترق پر صبر کرنا پس جو شخص مصیبت ہو پریشانی پر صبر کر گیا اس صبر کی طاقت سے مصیبت کا دفع کرے خدا حضر کریم اسے تین سو درجے عطا فرمائے گا جس کے ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین اور آسمان کے دمیان کا فاصلہ ہے نمبر دو اور جو شخص اطاعت و فرما برداری کی زحمت و تکلیف پر صبر کرے گا اس کے لئے اللہ تعالیٰ چھ سو درجے لکھتا ہے کہ جس کے ایک درجے سے دوسرے درجے تک فاصلہ منتحہ زمین اور آسمان کے دمیانی فاصلے کے برابر ہوگا یعنی تحت و سرہ سے آسمان کا آخری سیا نمبر تین جو شخص گناہ کرنے کی طاقت و قدرت رکھتے ہوئے بھی تک گناہ پر صبر کرے گا اس کے لئے نو سو درجے ثواب کے لکھے جائیں گے جن میں ایک درجے سے دوسرے درجے تک کے لئے نو سو درجے ثواب کے لکھے جائیں گے جن میں ایک درجے سے دوسرے درجے تک کتنا فاصلہ ہوگا جتنا منتحہ زمین اور آسمان کے آخری حصے سے منتحہ عرش کا فاصلہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن بلا و مصیبت میں گرفتار ہو اور اس پر صبر کرے تو خدا حضرت کریم ہزار شہیدوں کے ثواب کے برابر اسے ثواب بخشے گا بسانت محتبر حضرت رسال اظمار صلی اللہ علیہ وسلم سے منقولے کے قیامت کے روز جب خدا اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو ایک جگہیں جمع کرے گا اس وقت ایک مرونہ دی خدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندہ دے گا جس کی آواز کو تمام مخلوق سنے گی کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں صبر کرتے تھے پس ایک گروہ آئے گا جس کے استقبال کیلئے فرشتہ آگے بڑھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کس چیز پر صبر کیا وہ جواب دیں گے ہم نے اطاعت خدا کی تقریف پر صبر کیا اور تک کہ گناہ پر صبر کیا اس کے مشقت پرداش کی تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ندہ دے گا یہ بندرانِ خدا سچ کہتے ہیں انہیں بحسان بحس میں جانے دو یہ روح الحیات میں لکھا ہوا ہے تفسیر روح البیان میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہر معاملے میں خدا پر بھروسہ رکھنے کا نام توقل ہے اس کا مرکز دل ہوتا ہے مگر ظاہری ازباب کو کام میں لانا توقل کے خلاف نہیں بشرتے کہ دل کو یہ یقین ہو کہ ہر کام مرضی خدا ہی سے ہوتا ہے اگر ازباب کو کام ملانے کے بعد نہ بنے تو یقین کر لینا چاہیے کہ خدا کی تقدیر یہی ہے یہ جو سورہ ابراہیم علیہ السلام کی آیت ہے آیت نمبر باون اس میں اشارت ہوتا ہے یہ قرآن لوگوں کے لئے ایک پیغام ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کی تنبیہ کی جائے اور وہ جان لے کہ معبود تو بس وہ ایک ہی ہے نیز عقل والے نصیت حاصل کریں خدا شناسی کے مباحث میں بیان کیا جائے چکا ہے کہ تمام انسانوں کی فطرت اس عالم کی اصل حقیقت خدا مند مطال کے ساتھ متناسب اور ہم آہنگ ہے لہٰذا پیغمبروں کا اصل حدف اس فطرت کو بیدار کرنا اور اسے غفلت اور وضفصے کے شرط سے محفوظ اکنا ہے بہت سی قرآنی آیات میں رسولوں کے اس کام کو بیسط کے اہداف میں سے شمار کیا گیا ہے یہاں تذکر کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے سے اس بات کو جانتا ہے مثلا اللہ تعالیٰ کی ویدانیت کو عقل اور فطرت ذر کر سکتی ہیں لیکن کبھی کبھان غفلت یا وضفصے کی وجہ سے چشم پوچھی ہوتی ہے ایسے میں انبیاء علیہ السلام اور انسان کی فطرت کو بیدار کرتے ہیں انسانوں کی ہدایت اور اہنمائی کے علاوہ ان کے عقائد کو فقطہ و مستحقم کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں بذکر آیت میں قرآن کو تبلیغ اور غائق یا دیانی کے طور پر پیش کیا گیا ہے حضرت امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے جیجوی البلاغہ خطبہ نمبر ایک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو لوگوں کے دمیان بھیجا اور اپنے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو قائم کیا تاکہ وہ انہیں ان کا فطری اہد و پیمان یاد کروائیں اب بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں اور اللہ کا پیغام پہنچا کر ان پر اطماء محجد کریں اور ان کی عقلوں کے خزانوں پر پڑی ہوئی گرد و غبار کو صاف کریں تنقید اور سزا کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان غلط کام نہ کرے بلکہ بات بات پر توکنے اور چھوٹی بڑی غلطی پر سزا دینے سے نہ صرف وہ اس غلطی سے گفتا نہیں بلکہ وہ ڈھیڑ بھی بنتا جاتا ہے اور افتا افتا اس پر بڑی سے بڑی سزا بھی اثر انداز نہیں ہوتی اس بارے میں مولا علی علیہ السلام کا اشاد ہے حد سے زیادہ ملامت کرنے سے زد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ